اللہ اکبر ایک دن میرے نبی ایک غیر مسلم عورت کے مکان سے کمر لگا کے کھڑے ہو گئے گئے جبریل امین آ جاتے گئے محبوب تم نے جس کے مکان سے کمر لگائی ہے یہ ایک غیر مسلم عورت کا مکان ہے لیکن جائیے اور اس کو جا کے کلمہ پڑھا دیجئے میرے نبی نے کہا تھا اے جبریل سنو تو سہی آج تک یہ میری دشمن رکھی ہے اچانک کلمہ کیسے پڑے گی کہا سنو رف فرما رہا گئے محبوب اس کے مکان سے تمہاری کمر لگ گئی ہے اب یہ دوزخ میں چلی جائے رب کی غیرت کو گوارا لگی ہے اگر غیر مسلم کے مکان کو مصطفیٰ کمر لگا دے تو رب جنتی بنا دیتا ہے جس کے شکم میں میرا نبی نو ما جل وکر رہا ہو بتاؤ وہ ما جہنم میں کیسے جا سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے ماباپ کو جہنمی کہتے بغیرت اور ان سے بڑے بغیرت ہیں وہ لوگ جو ان کے گھروں میں جا کر کے رشتے ناتے قائم کرتے بے شک ان سے بڑے بغیرت ہیں وہ عجیب رسم چلا رکھی ہے کوئی کہتا بیٹی لے لو دو مت کیوں بے کون سا فرمولہ بے گدھے دے گا تو ایک جائے گی اور لے گا تو پورا گھر چلا جائے یہ تجربے ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں لے لو دو مت وہ جب آئے گی نا پورے گھر کوئی کٹا کر دیتی ہے عقیدے مضبوط رکھو بزرگوں نے کہا مکان نئے بنا لو کپڑے نئے پہن لو دلے سے نئی سلوالو جوتے چپل نئے لے لو مگر عقیدہ وہی پرانا بزرگوں والا رہنا چاہتے ہیں واہ واہ بے شک بے شک اسے نیا نہیں کرنا ہے عقیدہ وہی کامیاب ہے جو پرانا ہے سمجھ رہے ہیں نا میری بات ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کرو یہ کس کو کہہ رہے گئے ماذا اللہ جہنمی نبی کی ماں کو ہماری ماں قربان ہو جائیں حضور کی والدہ پر ہماری نسل قربان ہو جائیں مصطفیٰ کے ماں باپ پر اللہ اکبر کائنات میں کوئی ایسی ماں ہو تو لا کر کے دکھاؤ جس کی گود میں سید الانبیاء کھیلا ہو ایسی کوئی ماں ہو تو لا کر کے دکھاؤ جس نے مصطفیٰ جان رحمت جیسی ذات نے جس خاتون کی آغوش میں آگ کھولی کوئی ایسی خاتون نظر نہیں آئے گی اللہ اکبر کون ہے نبی کی امی ایک دن بستر پھلیٹی ہوئی ہیں ماتے پھر پسین آگئے اچانک کمر کے پیچھے سے جھوکا آیا حضور ماں کے شکم کے اندر ہیں جیسی کمر کے پیچھے سے جھوکا آیا گئے سیدہ آمینہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا کیا دیکھتی گئے دو حسین و مہجبین لڑکیاں ہیں ہاتھ میں پنکے ہیں ہوا کر رہی ہیں آپ نے کہا تھا بچیوں کبھی تمہیں میں نے مکہ کی زمین پہ نگی دیکھا کون ہو میری خدمت میں آئی ہو تو انہوں نے کہا تھا آمینہ ہم زمین کے رہنے والے نگی ہیں ہم تو جنت کے رہنے والے ہیں ہم تو جنت کے رہنے والے ہیں کہا کہنا کیا چاہتی ہو کہا سنو جب تمہارے ماتے پہ پسینہ آیا رب نے کہا غورانے جنت دیکھو محبوب کی ماں کے ماتے پر پسینہ آگئے جلدی جاؤ جا کر کے تھنڈی ہوا چلا دو آمینہ کے ماتے پہ پسینہ آ جائے یہ رب کے قرم کو گوارہ ہو ہی نہیں سکتا بے شک سبحان اللہ بے شک مجھے بتا اگر اللہ کو ان کے ماتے پہ پسینہ گوارہ نہیں تو انہیں دوزخ میں ڈالنا کیسے گوارہ کرے بے شک ہرگز نہیں بے شک مارا عقیدہ یہ ہے جو انہیں دوزخی کہتے ہیں وہ بدبخت خود دوزخی ہیں بے شک اللہ اکبر شان دیکھو میرے نبی کی امی کی شان حضور کی والدہ کی ملاحظہ کریں میں بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا ولادت کی تعلق سے پرگرام ہے اللہ سلامت رکھے خوش نصیب ہیں جو حضور کی آمد کا تذکرہ کر بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں بے شک محدث دیلوی جن کو وہا بھی محدث مانتے ہیں وہ بریلوی بھی مانتے ہیں خود وہ فرماتے ہیں جس بستی میں حضور کے آمد کی باتیں ہوتی ہیں پیدائش کی باتیں ہوتی ہیں اللہ ایک سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے بے شک ہاں فرق ہے یہ انہیں مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں وہی محدث دیلوی کہتے ہیں اللہ ایک سال تک اس بستی پہ بارش فرماتا کرم کی اس کی بیس بلکل بند کر دیجئے باز پکڑ رہا ہے ایک سال تک کرم کی بارشیں فرماتا وہ فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں ایک سال تک اللہ اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ مہدی سے تیلوی فرماتے ہیں اللہ اکبر تو میں نے کہا نصیب والے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں انشاءاللہ ایک سال تک اللہ کے کرم کی باریش ہوگی بول دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو کروڑ پتی بنا دے اس میں بول دیے کروڑ پتی اللہ پتی بنا دے سواب تو آخر نے تمہیں دیکھا جا گیا کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ آج میں حضور کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں اگر کوئی تیری میری ماں کا ذکر کرے تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں اس نے میری ماں کی تعریف کی میں نے حضور کی امی کا تذکرہ کیا گیا یقیناً آج گمبت خزرہ والا نبی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہوگا انشاءاللہ سب کو ماں پیاری ہے تو پھر میرے نبی کو تو بڑی پیاری ہے اپنی ماں کتنی پیاری ہے پوری زندگی حضور ماں کو یاد کر کے رہتی رہے پوری زندگی اللہ اکبر انشاءاللہ وہ بات وقت رہا تو کروں گا بس اب سنیں کہ حضور کی والدہ کی شان حضور کی والد کا انتقال کب ہوا جب حضور ماں کے شکم میں آئے دو مہینے کا ارسا ہوا تھا کتنا اور زور سے دو مہینے کا والد کے پہلے انتقال ہونے کی وجہ محدثین اور مفسرین نے یہ فرمائی ہے بیان کہتے کہ اللہ نے حضور کی ولادت سے پہلے اس لیے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا کہ ہو سکتا تھا اگر وہ ایک دو سال با حیات رہوتے تو پھر حضور کا کوئی چھوٹا بھائی یا بہن پیدا ہوتے اگر بھائی یا بہن پیدا ہوتا اور حضور کو بڑا بھائی کہتا تو رب کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر رب محبوب کے سگے بھائی سے بڑا بھائی کہلوانا گوارہ نہیں کرتا تو اس چوڑے چڑے سے بڑا بھائی کہلوانا کیسے گوارہ کر سکتا ہے شرم نہیں آتی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ نبی کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے جیسے گاؤں کے چودری کی تعظیم کی جاتی ہے یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ اکبر مفسرین فرماتے ہیں اس وجہ سے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا آگے بڑھ یہ جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر دو مہینے کا عرصہ گزرا گئے دو مہینے کا عرصہ گزرا حضور کے والد کا وصال ہوا اللہ اکبر کوئی عام باطنہ تھی جس کی شادی کو دو مہینے گزرے ہوں اور سوہر کا انتقال ہو جائے پھر عورت کی زندگی مشکل ہو جایا کرتی ہے اور پھر وہ زمین بھی مکہ کی زمین تھی عرب کا علاقہ تھا جہاں پر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا جہاں بیواؤں کو نوکالا کر کے گتوں پر بیٹھا کر کے گھمایا جاتا تھا جہاں پر بیواؤں کو عورت کی موت کا سبب ٹھہرایا جاتا تھا یہ وہ زمین تھی اللہ اکبر اس زرزمین پر میرے نبی کے والد کا وصال ہوا ہے اب حضرت آمینہ کی زندگی دیکھو صبح بھی رو کے گزرتی ہے شام بھی رو کے گزرتی ہے نہ دن کو چہین نہ رات کو چہین ہے دن کا قرار لٹ چکا ہے رات کو بھی رو رہی ہیں صبح کو بھی رو رہی ہیں اللہ اکبر آؤ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہیتا ہوں تم اپنے شوہروں کے خلاف زبان نہ چلایا کرو ان کو بددوائیں نہ دیا کرو تم کچن میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ میں روٹی لے کر کے جب شوہر گھر سے نکلتا ہے تو بددوائیں کیسی کیسی دیا کرتی ہو کہ دیو اللہ تیری صورت نہ دکھائے تو لوٹ کے نہ آئے زبان کو لگان دے تجھے پتا نہ کی تُو نے کس کے خلاف زبان کھول دی ہے تجھے پتا نہ کی ہے تُو کس کو بددوائی دے رہی ہے جانتی تک نہ کی ہے اگر یہ نہ آیا تو تیری اوقات مٹ جائے گی اگر یہ نہ آیا کوئی تجھے پوچھنے والا نہ ہوگا اگر یہ واپس نہ آ سکا کوئی تجھے وقت پر روٹی دینے والا نہ ہوگا اگر یہ سفید کفن میں لپڑ گیا کوئی تریزت کرنے والا نہ ہوگا اور تُو کس پہ اترا کر کے اپنے شوہر کو یہ تانے دیا کرتی ہے کہ تُو زندہ واپس نہ آئے وہ اللہ کا خوف کھایا کر وہ نصیب والی عورتیں ہیں جن کی زندگی کا ساتھی قدم قدم پہ ساتھ ربات آگئے فرنہ صاحب ہم نے سماج میں بیواؤں کی زندگی دیکھی گئے یہ قوم ایسی قوم ہے یہ تو بیواؤں کو اس وقت تک روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے بدن سے کپڑے نہیں اتروا لیتی گئے جب تک ان کی عزت نہیں لوٹ لیتی اس وقت تک یہ قوم روٹی دینے تیار لگی ہوتی گئے اے میری قوم کی بیٹی جب تیرا شوہر گھر سے نکلے تو زبان پہ بدعا نہ لائے اس کے لئے کوئی چملہ غلط نہ کہے بلکہ تکنیز فاطمہ ہے تیرا شوہر گھر سے نکلے پردیس جانے لگے فی امان اللہ کہ کے رخصت کر دے جب وہ چلا جائے گھر میں آفزو کر لے مسلح بھی چھا دے دو رکعات نماز پر سجدے میں سر رکھ اور رو دے اے میرے مالک مانک میں آسو لے اور رب کی بارگاہ ملتے جا کر اے میرے پرورتگار سحاگن چھوڑ کے گیا گئے سحاگ کے جوڑے میں ملانا ہنستہ ہوا چھوڑا گئے ہنستے ہوئے ملانا اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ تیری عادت ہوگی تو رب کی رحمتیں آواز دے کے کہتی گئے یہ طریقہ پنا لے جب تک تم دونوں کو پھر سے ملانت ہوں گا اس وقت تک موت بھی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتے سمان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ سلامی عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس جشنِ عید ملاد النبی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان ہر گھر کی کہانی ہے یہ میاں بیوی کے جھگڑے بددعائیں وہ کہتا میں تیری صورت دیکھنے نہیں چاہتا وہ کہتی ہے جا تو پلٹ کے ہی نہیں آئے گا تجھے پتا نہیں ہے جن کے جوڑے بچھڑ جاتے ہیں ان کی زندگی کیسے کٹا کرتی ہے اللہ اکبر نبی کی امی کی زندگی دیکھ شاید تجھے جینے کا سلی کہا جائے انداز بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ میری تقریر تب اے یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے آج ہر گھر کی کہانی ہے کس گھر میں گالیاں نہیں ہیں کس گھر کے ماحول بگڑے ہوئے نہیں ہیں بدلو یار طریقے شوہر پردیس جاتا ہے عورت زبان چلا کی رہتی ہے اور تجھے تو رب نے کنیز فاطمہ بنایا تھا ڈاکٹر اقبال نے کہا تا تیرے دامن میں ہے کس لالو جواہر کی کمی تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے تجھے مصطفیٰ نے کیا نہ دیا